سیما حیدر اور سچن ان دنوں سرکھیوں میں ہیں لیکن آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں سیما حیدر کو ملے فلم دینے والے کو ایم این ایس نے دی دھمکی یہ تمہاں سے بند کرو بڑھنا اچھا نہیں ہوگا سیما اور سچن کو جو فلم دے رہے تھے جن کا نام تھا امیج جینی والی بوڈ کے ڈیریکٹر ان کو ایم این ایس نے دھمکی دے دی ہے کہ اس کارنامے کو جلد سے جلد روکو آئے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں پاکستان کی سیما حیدر جب سے پبجی پیار ہونے کے بعد سچن مینہ کے لیے بھارت آئی ہے تب ہی سے سرکھیوں میں بنی ہوئی ہے اب تو ان کی پریم کہانی پر کراچی ٹو نویڈا نام سے فلم بن رہی ہے جس کا آڈینس بھی شروع ہو چکے ہیں فائر فاکس پروڈکسن سچن اور سیما حیدر کی لیو سٹوری پر فلم بنا رہا ہے انہوں نے سیما حیدر کو بھی فلم آفر کی ہے اور میکرز کو دھمکی دی ہے این این ایس نے پارٹی کی اور سے کہا گیا ہے کہ اگر ایسے تماسے بند نہیں کیے تو رارہ ہو جائے گا این این ایس پارٹی کے سینیما بن کے ادھیاکش امیمی ایک کپھور کر نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر سیما حیدر اور سچن پر بن رہی فلم کے میکرز کو وارننگ دے ڈالی انہوں نے ایک لمبا چوڑا پوشٹ کیا جس نے لکھا کہ کسی بھی پاکستانی ناغرک کو بھارتیے فلم انڈسٹری میں کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جی ہاں اور آگے آکے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں ام ایک ہوپ کرنے لکھا ہم اپنے روک پر قائم ہے کسی پاکستانی ناغرک کو بھارتیے فلم انڈسٹری میں کوئی جگہ نہیں ملنی چاہیے سیما حیدر ایک پاکستانی مئیلہ ہے جو اس سمیہ بھارت میں ہے ایسے بھی خبریں تھی کہ وہ آئی ایس ایجنٹ تھی ہماری انڈسٹری کے کچھ نئے ایک علاکار اسی سیما حیدر کو پاپولیٹی کے لیے ایک ٹریس بنانا چاہتے ہیں دیش دروہی نرماتاؤں کو سرم کیوں نہیں آتی سارف جنیپ چیتابنی دی جا رہی ہے کہ ایسے تمہ سے دورند بند کرے نہیں تو ایم این ایس کے حملے کے بعد تیار رہیں اگر آپ نہیں سنتے تو رارہ ہو جائے گا یہ بھارت دھیان میں رکھتے ہوئے بہرحال اس خبر پہ آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکسن میں بتائیے گا اور ویڈیو کو جدہ جدہ سیئر کیجئے گا اور بھی ایسی اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دھنیوا